بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹرانسمیشن میں میں سمیہ رزوان آپ کو خوش رامدید کہتی ہوں ناظرین ملک بھر میں مہنگائی اروج پر ہے ڈالر قابو میں نہیں آ رہا روپے کی قدر روز بروز گرتی ہی چلی جا رہی ہے پاکستان سٹوک مارکٹ کا برا حال ہے تاجر بحال ہیں عوام مہنگائی سے نڈھال ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں پی ٹی ایم نے مہنگائی مقاو مارچ کیا شہر شہر ریلیا نکالیں مسلم لیگ نون اس سارے معاملے میں پیش پیش رہی اور اب جب وہ خود سرکار میں ہیں مہنگائی کو لگام ڈالنے میں ناکام ہیں ڈالر آئے بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے روپے کی قدر گرتی ہی جا رہی ہے انٹر بینگ میں آج ڈالر ایک سو ترانوے پر پہنچ چکا ہے پاکستان سٹوک مارکٹ پر بھی مندی کے بادل منڈرہ رہے ہیں نہ صرف تاجر پریشان ہیں بلکہ عوام کا بھی برا حال ہے کیا پکائیں کیا کھائیں یہ سوچ سوچ کر عوام حلکان ہو چکے ہیں حکومت عوام کو ریلیو دینے میں ناکام ہے پاکستان میں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے ایک رپورٹ شامل کریں گے پھر بات کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ اور دیگر ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر آسمان پر ہے اسٹاک مارکٹ زمین پر ہے اور یہ صورتح کیا قابو میں آ سکے گی کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو قابو پاس سکے گی یا ان کے ہاتھوں سے چیزیں نکلتی ہی چلی جا رہی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے مدجوائن کریں مہارے معاشیات سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ان کو ہم ویلکم کہیں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر پہلے بھی آپ سے ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں جب آپ تھے زائر پاکستان داری کے انصاف کے دور حکومت میں جب بھی ہم مہنگائی پر تنقید کرتے تھے یہ صورتحال اس وقت بھی تھی اور صورتحال آج بھی ہے لیکن سر ڈالر جس طریقے سے جا رہا ہے اوپر آج ایک سو ترانوے ہے دو سو تک کی پیڈکشنز کی جا رہی ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا یہ حکومت کے بس کی بات ہے کہ وہ صورتحال ہو کنٹرول کر سکے سر مائک آن میوٹ کر دیجے پلیز جی دیکھیں ایک نو کانفیڈنس موگ ہوئی تھی جو کہ غیر سوچے سمجھے کی گئی تھی کیونکہ اس وقت سب کو پتا تھا کہ ایک آنمی جو ہے اس کو سٹیبلائز کرنا ضروری ہے اور سٹیبلائزیشن کی طرف اکانومی جا رہی تھی ساڑھے پانچ فیصد اکانومک گروتھ بھی ہو رہی تھی انویسمنٹ بھی ہو رہی احساس پروگرام ایکسپینڈ بھی ہو رہا تھا پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام میں جو نچلے طبقے کی سوسائٹی میں فرنینسنگ بھی ہو رہی تھی بینکس ریل اسٹیٹ کو بھی کر رہے تھے تو ایک اکانومی چل پڑی تھی اور اس وقت یہ نو کانفیڈنس موو کرنا جبکہ یوکرین کی جنگ بھی جو ہے وہ بھی پیک پہ پہنچ جائے انٹرنیشنل کموڈیٹی سائیکل جو ہے وہ بھی پیک پہ ہو انرڈی پرائیسز اسمان پہ ہو تو انہوں نے تو سمجھ نہیں آتی کیا سوچ کے یہ سارا کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کے فریز ہو گئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنے میں ہی پانچ شے ہفتے لگ گئے ہیں اور اس کا کوئی ریزلٹ نظر نہیں آرہا پھر بیرون ملک جو دوستوں سے انہوں نے کچھ مدد لینے کی کوشش کی اس کے بھی سامنے نہیں چیزیں آئیں پھر ہر میمبر جو ہے جو پارٹی کا ہے پرٹیکلرلی پی ایم ایل این میں وہ الیکشنز کے بارے میں کچھ اور بات کرتا ہے آئی ایم ایف کے بارے میں کچھ اور بات کرتا ہے پیپلز پارٹی کچھ اور بات کرتی ہے راکس سب سے ساری باتیں ظاہرے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی دوہا میں تو نیکس میٹنگ ہونی ہے آئی ایم ایف سے جس میں پیٹرول سبسیڈی ختم کرنے کی بات کی جاری ہے ظاہرے وہ شرط ہے آئی ایم ایف کی وہ پوری کرنا ضروری ہے اس حکومت کے لیے وہ کی جائے گی دیگر شرائط پوری کی جائیں گی پہرے تو اس بات پر ہی خوشی بنائی جاری تھی کہ ون بلین لینے گئے تھے ہمیں ٹو بلینز مل گئے دیکھیں بلکہ تو یہ تو پہلے تو یہ تھا کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہی گلت ہے اب انہوں نے بات کی ہے کہ نہ صرف اس کو ہم نے وہی پروگرام لینے جو پہلے تھا اس کو ایک سال کے لیے اور کر دیا اس کا مطلب ہے کہ ان کا پرانہ بیانیاں جو تھا وہ ایک قسم کی ڈیسیپشن پہ تھا بیسٹ اس میں غلط بیانی تھی اور اسی وجہ سے آج ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کام کرنا کیونکہ وہ بیانیاں میں یہ پکڑے گئے ہیں سو آئی تنک کہ آپ کو ای ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنا پڑے گا اور وہ جو بھی مشکل چیزیں ہیں وہ کرنی پڑے گی وہ تو ایکانومی کے لیے ضروری چیزیں ہیں جو کرنی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ اگر وہ کریں گے تو پھر ان کو ایک پلیٹکلی ایک پرائس تو دیفنیلی دینی پڑے گی کیونکہ شورٹ کام میں بھی جو سٹیبلائزیشن کرنی ہے اس میں بھی بہت سے کنفیوزن نظر آ رہی ہے جو کہ مارکٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس کا اگر آپ دیکھیں کہ جیسے دن نو کانفیڈنس موو کا شوشہ آیا تھا اسی دن سے پاکستان کے کریڈٹ ڈیٹ سوپس جو ہیں ان کا ریٹ اسمان پہ چلے گیا تھا جس کا مطلب ہے کہ وہ اسی وقت انٹرنیشنل مارکٹ نے ڈیفولٹ کا اشارہ دے دیا تھا اس کے بعد آپ کے بانڈز جو ہیں انٹرنیشنل مارکٹس میں وہ بڑے ہیولی ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں پاکستان کو اگر مارکٹ میں جانا پڑا تو بڑی مہنگی قیمت پہ اوپر ری فینینسنگ کرنی ہے جبکہ آپ کے ملک کے لیے کم از کم پندرہ ارب ڈالر سلانہ کی ری فینینسنگ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونے ملک گرزوں کا سود ہے وہ علاق ہے وہ علاق ہے یہ سب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پوائنٹ ٹیکن فیصل عزیز خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر صاحب یہ مقلوت حکومت ہے قلیل مدت کی ہے فیصلے کرے گی تو وہ کیسے ہوں گے کیسے معیشن تو کنٹرول کریں گے اور یہ سوال بار بار فیصل صاحب کیا جو آ رہا ہے اس حکومت سے بھی کہ بھئی آپ کی ایسی کیا مجبوری کیا مجبوری تھی کہ وہ سارا جو کھاتا آج عمران خان کے حکومت کے اس میں آنا تھا وہ آپ نے اپنے سر لے لیا اب وہ سارے سوالات اور ساری تنقید اب آپ کے حصے میں آئے گی کہ آپ معیشن تو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے ڈالر اڑان بڑا آئے لگتو یہ رائے کہ دو سو سے بھی اوپر چلا جائے گا پھر کیا کریں گے دیکھیں سمیہ یہ تیارے تھی نہیں متحدہ اپوزیشن کی جو اس وقت مخلوط حکومت میں ہیں ان کی کوئی تیارے نہیں تھی ان کا بیانیاں فیل ہو گیا ان کا بیانیاں سب سے بڑا بیانیاں یہی تھا کہ ملک میں مہنگائی کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت مہنگائی کر رہی ہے اور وہ چاروں تانے شت ہو گئی ہے حکومت یہ اب ان کے پاس کچھ فورمولا نہیں ہے کہ کس طرح ڈالر کو سمحا لیں کس طرح بزنس کمیونٹی کے ساتھ وعدے پورے کریں آپ بظاہر مفتع اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ نہیں ہیں اور معاملہ لندن سے چل رہے ہیں اسی طرح سے شباز شریف صاحب بظاہر وزیعظم ہیں لیکن فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اب آدھی مخلوط حکومت کے لوگ کی صورتحال ہے اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ پیش کر پائیں گے جس انداز میں پاکستان پیپرز پارٹی مولانا فضل رحمان صاحب مسلم لگ نون کے دو تین گروپس یہ جس انداز میں حکومت کو لے کے رینگ رہے ہیں رینگ رہے ہیں ملتب وہ پی ٹی آئے والے تو چلو ان کے اوپر الزام لگاتے تھے لیکن یہ تو رینگ رہے کوئی پالسی آ ہی نہیں رہی کوئی چیز ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے جس انداز میں مہنگائی ہو رہی ہے اس مہنگائی کا اندیشہ ضرور تھا کہ ہوگی لیکن یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور آپ دیکھیں اب بھی معاملہ یہ ہے کہ ڈیزل کے پرائزز کے اوپر اور پیٹرول کے پرائزز کے اوپر یہ بار بار پھل جری چھوڑتے ہیں کہ ہم پچاس ساٹھ روپے پر لیٹر ڈیزل کے پرائزز بڑھائیں گے کوئی پلان نہیں ہے اور قوم کو بھیلا کے کھڑا کر دیا ہے اس سارے صورتحال میں جو ظاہر ہے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے اندر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کوئی ایک بڑا بزنس ٹائکون کوئی ایک بزنس مین کوئی ایسوسییشن کوئی فڈیریشن اس حکومت کے حق میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس فورمولا کیا ہے یہ کس طرح نکلیں گے ان کا شارٹ ٹرم پلان کیا ہے جب یہ پوزیشن میں تھے تو دو دو گھنٹے بات کر رہے تھے اب یہ ایک منٹ بات کرنے کو تیار نہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس سوالات کے جواب کیسے دیں اور عوام جو ہے ظاہر ہے کہ بجلی نہیں ہے پیٹرول مہنگا ہے جو انہوں نے بادے کیے تھے اس ریٹ کے اوپر یہ شور مچا رہے تھے اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اور ڈیزل اور پیٹرول کے پرائزز میں اضافہ کرنا ہے آپشنز بہت کم ہیں اسٹرٹیجی نہیں ہے ایک ایک پوزیشن کے اوپر دو دو تین تین لوگ کام کر رہے ہیں اور سب کی ڈیریکشنز الگ الگ ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور جس طرح آپ نے جس طرف اشارہ دیا کہ یہ سارا اگر معاملہ لندن سے ہی چلائے جانا ہے جس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی ملک کا ایک وزیر خزانہ ہو ملک کا ایک وزیر آزم ہو جس نے فیصلے کرنے ملک کے اور اگر معیشت کے فیصلے یا ملک کی دیگر معاملات کے فیصلے آپ سے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو حکومت لینے نہیں چاہیے تھی لوگ سب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ادار معیشت کے معاملات کو پالیسی کیا ہونی چاہیے کس طریقے کی چیزیں لے کر چلنی چاہیے کہ معیشت کو تھوڑا سہارا ملے کیونکہ تاجر بڑے انسٹیبلیٹی کا شکار ہیں سرمایہ کار سرمایہ کاری نکال رہے ہیں ملک سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک کو چلا کون رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کو کوئی چلانے والا نہیں ہے ملک کی معیشت کو کوئی سمالنے والا نہیں ہے سر انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی پرائزز اب کم ہوئی ہیں پہلے بڑھ گئی تھی جب ہم نے سبسیڈی دی اور اب اور کم ہو گئی ہیں اب صورتحال کیا واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے پالیسی آپ کے پاس اور نہیں ہو رہی ہے آپ سے کنٹرول آپ ایک معیشت کی ایسیہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکے سر مائک انمیوٹ ایک تو بات کی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کئی سالوں میں بنی ہیں اور میں ریپرٹ کرتا ہوں پاکستان کے اوپر جو کرزے چڑے ہیں بیرون ملک کرزے پر ٹکٹل بھی وہ بچھلے دس پندرہ سال میں بہت زیادہ پڑے ہیں ایک نٹی پی کے وقت میں پی ایم ایل این کے وقت میں یہ کرزے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ اب آٹو پائلٹ پہ ہے اور ڈیڈ ٹرپ میں ہم پس چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سود بھی ہم کرزے لے کے دیتے ہیں ہمارے پاس اتنا ڈالرز نہیں ہیں کہ ان کا سود بھی ہوجائے دوسرا ایک جو لمبی مدد کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارا پاور سیکٹر ہے جس کو وہ اس کا تو کھاتا سارا پی ایم ایل این کے پڑلرے میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایسا پاور سیکٹر بنایا ہے جو بہت زیادہ مہنگا ہے اور وہ امپورٹس کے اوپر بیسٹ ہے اور کولا گیس اور تیل پہ وہ چلتا ہے اور وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے اور اس کی قیمت اس وقت اسمان کو چھو رہی ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہ پورے کے پورے کارخانے چلائیں اور پھر اس سے بجلی جو ہم استعمال کریں اس سے ہم کوئی ایسی چیز بنا سکیں جو ایکسپورٹ کے قابل ہو ہر عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ڈالر بڑھنے کی وجہ ملک میں سیاسی ادم استحقام ہے یا اس کی وجوہات دیگر بھی ہوتی ہیں دیکھیں اس کی وجوہات جو ہیں وہ بڑی کلیر ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ ڈالرز کم ہیں اور ڈالرز میں آپ ساری چیزیں خرید رہے ہیں آپ تیل بھی ڈالرز میں خریدتے ہیں آپ کھانا بھی ڈالرز میں فود کموڈٹیز بھی ڈالرز میں لے رہے ہیں تو ڈالرز آپ کے پاس ایکسپورٹ کے بہت کم ہیں اور رمیٹنسز وہ اتنی پوری نہیں ہوتی جتنا آپ کا خسارہ پٹرولیم سے ہو رہا ہے اس وقت وہی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈالرز کم ہیں تو جسی چیز کی بھی کم ہی ہوتی ہے اس کی قیمت اوپر جاتی ہے اب تو یہ اس نے اوپر جانا ہے دوسرا طریقہ اس کو روکنے کا ایک یہ ہے کہ پھر آپ انٹریسٹ ریٹس کو اوپر کریں کیونکہ اس وقت اگر آپ کی تیرہ پرسینٹ انفلیشن چل رہی ہے اور آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس کو پھر انفلیشن سے اوپر ہونا پڑے گا تو پندرہ سولہ پرسینٹ پہ اس کو بھی جانا پڑے گا پھر آلٹی میٹلی آپ کو اپنی ایکسپورٹس بھی بڑھانی پڑیں گی بہت سے کام کرنے پڑیں گے ڈالر کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اور آپ کو اپنی امپورٹس کو بھی سلیش کرنا پڑے گا امپورٹس جو ہیں کیونکہ یہ ڈالر جب اوپر جاتا ہے تو تھیوریٹکلی آپ کی امپورٹس کم ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو انرجی کنزمشن ہے وہ اوپر جلی جاری جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو ابھی تک کم رکھا ہوا ہے بھارت میں آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں پیٹرل کی قیمت جو ہے ہم سے بہت زیادہ ہے سو یہ چیزیں آپ کو اب کرنی پڑیں گی اچھی لگتی ہیں یا نہیں اس کی اس کا آپ کو جو خمیازہ ہے بھگتنا پڑے گا اور انفرشنیٹلی اس کے لیے پلٹس کل ویل چاہیے بہت زیادہ پلٹس کل ویل چاہیے جو اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرا محول بھی دیکھیں نا کہ ایک انٹرنیشنلی بھی آپ کے اوپر ایک انسرٹنٹی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو بھی گرائیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بیرون ملک منڈیاں ہیں اس میں آپ کی رسائی کس حد تک ہے چین چین کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کی اوپر سو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ایک قسم کی انٹرنیشنل پولٹکس بھی پاکستان میں چاہتے ہیں دیفنیٹلی دیفنیٹلی سر یہی ہوتا ہے اور فیصل صاحب جب آپ اوپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تنقید کرنا بڑا آسان لگتا ہے کہ حکومت سے معیشت نہیں سمل رہی حکومت تو کرنا نہیں آ رہا ہے انہوں نے کیا کیا ہے ساڑھے تین چار سال میں لیکن آپ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی یہ معاملات ایسے نہیں تھے جیسے ہم دکھا رہے تھے لوگوں کو کیونکہ ہم مسلم لیگ نون کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے امپورٹ کی تو سر ہمارے تو پوری ملکی محیشتی فیصل صاحب امپورٹ پہ کھڑی ہے ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ اشیاء فردنور سے لے کر انرجی سیکٹر میں ہر چیز ہماری امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جس ملکی محیشت امپورٹ پہ کھڑی ہو وہ کیسے اسٹیابلیٹی کی طرف آ سکتا ہے جبکہ ہماری کوئی پالیسی میکنگ نظر نہ آ رہی ہو دیکھیں ایک تو یہ جو متحدہ پوزیشن ہے جو اس وقت مقلوب حکومت ہے اس کی تیاری محیشت پر تو نہیں تھی لیکن ان کی تیاری این ارو پہ تھی انہوں نے فوری طور پر آکے اپنے نام ایسیل سے نکالے ایف آئی اے کے اندر تبدیلیاں کی اتنا دباؤ ڈالا کہ ڈریکٹر ایف آئی اے سابق رزوان ڈریکٹر رزوان وہ انتقال دل کا دورہ پڑھا انتقال کر گئے فرد جمعہد ہونے تھے اس کو ڈلے کر آیا ایف آئی اے نے کوڈ میں جا کے کہا کہ ہم اس کیس کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں تو وہ تیاریاں تھی ان کی ایف آئی اے کے تیاری تھی نیپ کی تیاری تھی ایسیل سے نام نکلنے کے معاملات تھے سب نے پاکستان کے بار کے دورے کرنے تھے اپنے معاملات یہ تیاریاں تھی معیشت کی کوئی تیاری جو بیانیاں تھا اس کی کوئی تیاری نہیں تھی ایمپورٹ کی بات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں ان کی کوئی تیاری نہیں تھی آپس میں ان کی اس وقت بھی نہیں بن رہی ہے نون کے اندر دو تین دھڑے ہیں پیپلز پارٹی الگ چل رہی ہے مرانا فلدرامان کہہ رہے ہیں وہ کرو الیکشن کر رہا ہو تو یہ سینیریو بلکل سمت کا نہیں ہے اب یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ایمپورٹ ہماری اس سطح پر ہے اور بعض اوقات ہم وہ چیزیں منگ با رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ چیزیں آنا مہنگی مہنگی گاڑیوں کا آنا مہنگے مہنگے فونز کا آنا کھانے کا سامان آنا اور یہ جو کتے بلیاں ان کا فوڈ آنا ہر چیز باہر سے آ رہی ہے اس پر ٹیکسز جو ہیں میرا خیال ہے اس پر پابندی تو نہیں ہو سکتی دوکٹر صاحب اس کو صحیح طرح ایکسپلین کریں گے لیکن اس پر ٹیکس بڑھائے جا سکتے ہیں یہ ایک آپشن ہو سر میں اس کو آگے بڑھاؤں گی ساتھ دوکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں وہ زیادہ اپنی ایکسپلین رائے پر دیں گے دوکٹر صاحب ظاہر ہے یہ حکومت تو قلیل مدت کے لیے ایک نئی حکومت آنی ہے اس کو بھی یہی چیلنجز ہوں گے فیصل صاحب نے جس نکتے کی طرح اشارہ کیا ہے اس پر آپ اپنی ایکسپلین رائے کیا دیں گے لیکن ایک تو یہ ہے یہ انسرٹنٹی ہمیں بہت جلدی ختم کرنی پڑے گی اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انٹریم گورنمنٹ کی طرف جایا جائے اور انٹریم گورنمنٹ کو پوری طرح سے امپاور کیا جائے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملے تینک کریں اور جو مشکل چیزیں کرنی ہیں وہ کر لیں کیونکہ ہم بہت ضروری ہے اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہمارا پروگرام نہیں ہوگا تو ہم definitely default کر جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم default کریں گے اور default اگر ہمارا ہوا تو جتنا بوجھ اس کا ہوگا تو وہ بالکل عام آدمی کچلا جائے گا so i think number one ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنا ہے اور وہ ایک انٹریم گورنمنٹ کر سکتی ہے سیاسی گورنمنٹ کے لیے یہ کام کرنے بڑے مشکل ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ ٹیکسوں کی بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں definitely کرنے چاہیے بہت ہمیں اپنے اخراجات کے اوپر بہت زبردست قسم کی کٹوٹی کرنی چاہیے بہت سا ہماری expenditures جو ہیں wasteful expenditures ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے تو وہ بھی مہنگے لگائے اور ان کا بھی negative rate of return ہے ہماری economy کے لیے کیونکہ وہ اتنے مہنگے لگائے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو بجلی ملتی ہے اسے ہم کچھ produce ہی نہیں کر سکتے اسی طرح آپ باقی projects بھی دیکھیں بڑے بڑے projects ہم نے کی ہیں جن کی negative rate of return ہے ایک تو یہ اس قسم کی امریکہ میں اس کو pop barrel politics کہتے ہیں کہ ہر سیاستدان جو ہے اپنے مرضی کے projects کرتا ہے اور اس کا فیدہ کوئی خاص نہیں ہوتا تو وہ چیزیں کم کرنی پڑیں گی اور ایک دو سال ہمیں بڑی austerity کے ساتھ اپنے حکومت کے خرچے کم کرنے پڑیں گے بہت بڑا جال ہے حکومتی اخراجات کا جس کو آپ cut کر سکتے ہیں اور وہ cut کرنے کے بعد پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز پہ ہم کتنا tax لگائیں کس چیز کو ہم subsidize کریں عوام کی بیل آئی کے لیے کیسے کام آگے چلائیں اور یہ economy جو ہے یہ اگلے چھے مہینے سے ایک سال کے لیے کم از کم یہ یوکرین کا جو crisis ہے اس کے لیے ہمیں پوری طرح سے تیاری کر لینی چاہیے کیونکہ اتنا وقت تو آپ کو لگے گا اور آپ نے اپنے reserves کو build up کرنا ہے کم نہیں آپ کر سکتے already ہمارے reserves جو ہیں 10 billion dollars جو ہیں خاصے پیچھے آ چکے ہیں جی تو ہم نے dollars کی promotion کرنی ہے investment بھی ہم نے dollars میں لے کے آنی ہے چائنا جو investment یہاں پہ کر رہا تھا اس نے بھی ہاتھ پیچھے کیا ہوئے اس کو دبارہ سے لائیں کہ جی وہ آ کے یہاں business to business investment کریں ہمارے اپنے لوگ جو ہیں overseas پاکستانیز وہ یہاں پہ آ کے بڑی investment کر کے نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں سو اتنے مجھ پل حالات میں بھی ہمارے ملک میں خاصی resilience ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے last data آیا ہے پچھلے دنوں اس میں ساڑھے پانچ فیصد economic growth بھی تھی اس میں آپ کی companies کا سب companies نے بڑے اچھے منافع بھی کمائی ہیں آپ کے banks جو ہیں ان کے پاس بے شمار liquidity بھی ہے ان کے پاس وہ قرضے دینے چاہیں private sector میں تو وہ بڑے ارام سے دے سکتے ہیں اور آپ نے اپنا investment climate بہتر کرنا ہے یہ political tension جو ہے نا اس کے اگر interim government آ جاتی ہے یعنی کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ political instability ہے جب تک وہ بہتر نہیں ہوگی ظاہر ملکی جو ظاہر economy کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی ہے ہم subsidy دینے کی بات کرتے ہیں جی اجناس پر خردنی تیل پہ درامت کیا جاتا ہے لیکن سب subsidy کیسے دیں کیونکہ خزانے میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم عوام کو ریلیو دے سکیں اسی یہ بات کرنے کے بارے ساتھ موجود ہیں مہارے معاشفیات شان سعید صاحب ان کا بھی ہم اس پر موقف لیں گے شان سعید صاحب بہت شکریہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مخلوط حکومت ہے قلیل مدت کے لیے ہے کیا وہ عوام کو ریلیو دے سکتی ہے کیونکہ ہم بات کریں انٹر بینگ میں تو ڈالر آج one ninety three پر ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ one ninety five پر بھی نہیں مل رہا تو سر ایسی صورتحال میں کیا کوئی معیشت کو کنٹرول کر سکتا ہے اسٹیبل کر سکتا ہے یہ جو شباز شریف ایگو گورنمنٹ ہے یہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتی نہ عوام کو ریلیو دے سکتی ہے پچھلے اپریل کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں جب ڈالر one fifty two پر تھا اور آج ڈالر جو ہے one ninety three پر تو twenty seven percent depreciate کر کے ہے پچھلے ایک سال میں اور ایک مہینے میں جو ڈالر ہے بارہ اپریل سے اگر آپ دیکھیں ڈالر جو ہے چھے پرسنٹ اپریشیٹ کر گیا ہے اگر ایک کرنسی چھے پرسنٹ ڈیپریشیٹ کرتی ہے اوپن مارکٹ میں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جو اکنومک بلنا تو کوئی اکنومک پولیسی اس گورنمنٹ کو ہنڈل ہی نہیں کرنا آرہا تو جب انویسٹرز کا کانفیٹنس لود ہو جاتا ہے دونوں کا کانفیٹنس لود ہو جاتا ہے گورنمنٹ میں تو وہ انویسمنٹ نہیں کرتے تو سب دیکھر مورکات بھی تو ہوتے ہوں گے ڈالر پرائز بڑھنے کے ڈالر پرائز بڑھنے کے دو وجوہات ہیں ایک تو گلوپل ہی ڈالر بڑھ رہا ہے اس کی ایک فیکٹر ہے دوسرا پاکستان میں جو انسیبلٹی ہے وہ ایک الگ فیکٹر ہے پیسرہ ڈالر کی گلوپل ہی شورٹش پیدا کر رہا ہے جو ان کی ایک ٹیکٹیکل منوورنگ ہے تاکہ پوری دنیا جو ہیں وہ ڈالر میں انویسمنٹ کریں تو یہ تین وجوہات ہیں لیکن پاکستان میں جو بیسک وجہ ہے وہ پولیٹیکل انسیبلٹی ہے عمران خان جیسے وہ میرے سے پہلے سپیکر کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے میکرو اکنومک سٹیبلٹی پاکستان میں لے کے آ رہے تھے اور اگر ان کی گورنمنٹ نہ گرائی جاتی تو پاکستان جو ہے کیو ٹو جون تک پاکستان میں میکرو اکنومک سٹیبلٹی سولیڈ پوٹنگ پو آ جاتی اور ہمارا جی ٹی پی جو ہے وہ افسر کی طرح جا رہا تھا لیکن کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ہنگری لوگ اتنے زیادہ ہیں اور ان کو فیٹ کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ وہ دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے ہیں اور یہ ٹانگیں کھیجنی کی وجہ سے گورنمنٹ کو نہیں عوام کو نقصان ہوگا اور اگلے چار پانچ ہفتے پاکستان کے لیے بہت زیادہ کنوشل ہیں اگر ہم نے کوئی ڈیسائیسیف ڈیسیجن نہیں لیا پاکستان کی آفت پہ ڈیفولٹ کر جائے سارے سارے اکانومس کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے اور ابھی میں چاہوں گے شاہد صاحب ہم آئے ساتھی آ پر یہ تمام اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اگر یہ گورنمنٹ امران خان صاحب کی نہ جاتی تو ہم بلکل اکانومی کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آگے تھے فورن ڈیزارف ہمارے بڑھ رہے تھے لیکن کیونکہ ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا یہ نو اپریل کو ان کی گورنمنٹ گرائی گئی ڈیلیبرٹ کی اور اب تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں امریکہ نے گورنمنٹ گرائی ہے اور ان کا جو ہے ڈائریکٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے پاکستان کی پولٹکس میں جو بلکل جو ہے پاکستان کے لیے میں جیسے آپ کو کہا ہے کہ میکرو اکنومک سیبلیٹی جو ہے اس وقت it has become a huge question mark تو اگر انویسٹرز کو لگے گا کہ پاکستان کی میکرو اکنومک سیبلیٹی جو ہے وہ نہیں ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا اگلے چار سے پانچ ہفتے جو پاکستان کی بہت دی بہت دی رکیشن ہے ٹھیک ہے کروشل ہوں گے پوائنٹ ٹیکن اور ابھی فیصل صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر بات کریں پہلے کی جب تک کہ یہ حکومت نہیں آئی تھی تو ملک کا بجٹ خزارہ پینتیس سو عرب تھا یہ بات کی جاری کہ جی یہ پیتالیس سو عرب تک پہنچ جائے گا بجٹ کیسا ہوگا بجٹ میں ٹیکسز کتنے ہوں گے صورتحال کیا ہوگی سبسٹی جو حکومت نے پشلی حکومت نے دی ہوئی تھی یہ حکومت ساری سبسٹی جب واپس لے لے گی تو ایک ایسا طفان آئے گا مہنگائی کا تو وہ اس کا اثر کیا پڑے گا عوام پر ذرا میں چاہوں گے آپ اس پر بھی کومنٹ کیجئے اس حکومت کے پاس جس طرح سے شان صحیح صاحب کہہ رہے ہیں سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس حکومت کے پاس وہ سٹیٹیجی نہیں ہے اور ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے ہوتا یہ تھا پہلے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ایساگڈار صاحب یہ کلیم کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا جب 104 پر ڈالر چلا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم 100 کے اوپر روکیں گے اور وہ پھر بھاگ دوڑ کرتے تھے جو بھی چیز کرتے تھے لیکن وہ ڈالر کو روکتے تھے جس سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر اور پاکستان کی سارے معاملات کو اینڈل کرنے کے اوپر مدد ملتی تھی اس بار سینیریو یہ ہے کہ ان کی ساری رسہ کشی اس معاملے پر ہے کہ میری سینیٹ کی سیٹ میں پاکستان آ جاؤں میاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ پاکستان نہیں جائیں گے مفتی اسمائل صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کرنا ہے اسالدار صاحب ڈائریک کال کر دیتے ہیں تو ان کی آپس کی جو رسہ کشی ہے اس کی وجہ سے چیزیں یہ سٹیپ ان لے پا رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل سینیریو ان کی اپنی پارٹی کے اندر پھر اس پارٹی سے نکل کے پاکستان پیپرز پارٹی اور مسلمی نون کے درمیان اور پھر ملانا فضل الرحمان صاحب کا پرشر یہ ساری چیزیں ان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور میاں صاحب کی اپنی خواہش یہ ہے کہ بھئی مجھے سزا دلوائی ہوئی ہے میں قیدی ہوں کوئی آپ ایسا راستہ نکالیں کوٹ میں جائیں مجھے بری کر آئیں مجھے باہر لے کر آئیں اصل وزیراعظم تو میں ہوں الیکشن تو میں نے لڑنا ہے کیمپین تو میں نے چلانی ہے تو ان کا جو ہے وہ اپنے معاملات ہیں ان کے ایف آئی کے معاملات ہیں ان کے نیپ کے معاملات ہیں اس کو ٹھنڈا اور ڈیلا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اب کل کوٹ نے کیا کہا کوٹ نے کہا جو ہمزہ شہباز اور ان کے والد صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہے شہباز شریف صاحب ان پر فردہ جرمائید ہونی تھی ایف آئی اے نے کہا کہ ہم پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں ایف آئی اے کے ٹیم ہی ساری چینجزوں کو پیروی کرنے کو تیار نہیں کوٹ حیران ہو گئی کوٹ نے کہا نہیں پھر بھی ہم پندرہ تارے کو آپ کے پر فردہ جرمائید کریں گے اب سین یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے براکریسی کو استعمال کر رہے ہیں ایجنسیز کو استعمال کر رہے ہیں آپ کا فوکس یہ ہے ہی نہیں معیشت کو ٹھیک کرنا یہ معیشت سے متعلق فیصلے ہو ہی نہیں رہے مفتا اسمائل صاحب کے دو تین پریس کانفرنسز جو وہ واشنگٹن میں انہوں نے احمقانہ قسم کی گف سکو فرمائی جس میں وہ ریلیجن کو بھی لے کر آ گئے پھر یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے باتچیت کی اس آگدار وہاں سے بیٹھ کے چیزوں کو چلا رہے ہیں تو نہ ان کے سمت ہے نہ ڈریکشن ہے نہ پوزیشن ہے تب ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب ہی یہ ڈالر کی صورتحال یہ ہو رہی تب ہی مہنگائی کے اندر یہ ہو رہی اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ ڈریکشنل ڈیس ہیں فیصلہ نہیں کر رہی یہ اپنے معاملات کوئی دیکھ رہے ہیں اپنے کیسز کوئی دیکھ رہے ہیں تو یہ مصیبت ابھی آنی ہے یہ ٹلنی نہیں ہے اب اس کو صحیح چیز جو بتائی ہے میرے خلی سلمان شاہ صاحب نے بتائی ہے کہ آپ فوری طور پر گورنمنٹ لے کر آئیں کیئی ٹیک گورنمنٹ لے کر آئیں وہ انتخابات کر آئے سٹیبلیٹی کی طرح وہ آئیم ایف کے ساتھ ڈیل کرے وہ پڑے ڈیسیشن لے یہ گورنمنٹ ڈیسیشن نہیں لے سکتی اور آپ انتخابات کی طرف جائیں اب تو باتیں کھل گئیں ہیں امریکہ نے کیا کیا ہے سینیریو کیا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ نہیں کر پائے گی ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن اور یہی صورت آرہ ہے کہ اب ہم جب تین سو ارب کی سبسیڈی دے رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کہ ہمارے ملکی خزانے میں اتنے پیسے موجود ہیں اور پھر بیرونی ادائیگیاں کرنے کے لیے جب ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑے گا تو پھر آئیم ایف تو کہے گا سبسیڈی ختم کر دیں شایدی صدیقی صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں مہارم آشویہ ان سے بھی بات کرتے ہیں سر دن با دن ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آج اسو تراملے پر ڈالر چلا گیا ہے مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا ایک جہاد بن چکا ہے اس گرتی ہوئی معیشت کا حل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ڈالر کے جو گرتے روپیہ جو گرتا چلا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اٹھائی سروری دوہزار بائیس کو پیٹرولیہ مسنوات اور بجلی کے نفع کم کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جون تک ہی نفع منجمد رہیں گے یہ جو ان کا فیصلہ تھا یہ حضب اسطلاف کی جو تحریک تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے تھا لیکن یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تحریری معاہدہ ہم کر چکے تھے حکومت پاکستان خود انہوں نے یہ اس کی کھلہ کھلہ خلاف فرضی تھی اگر یہ حرکت وہ نہیں کرتے تو اس وقت ہمیں ایک عرب ڈالر کے قسم جاتی اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھال ہو جاتا اور یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا روپے کی قدر کا لیکن اپنے اخزار کے لیے انہوں نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا جس کا بھکتنا پڑھ رہا ہے قوم کو اور پاکستان کی معیشت کو اب دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارے وزیراعن صاحب شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے یوئی گئے انہوں نے جھنڈی دکھا دی اور یہ کہا کہ پہلے آپ آئی ایم ایف سے معاملہ پہ کر لیں جب آئی ایم ایف کا پروگرام بھال ہو جائے گا تب پھر ہم آپ کو پیسہ بھی دے دیں گے اور پچھلے جو پیس پڑھا ہے اس کو رنیو بھی کر دیں گے اب آئی ایم ایف نے جو ہے وہ تاخیری حربے کیے اور کہا کہ ہم اٹھارہ مئی کو پاکستان آئیں گے آپ کے ساتھ معاملات تیہ کریں گے اس کے بعد وہ پروگرام بھال ہوگا تو جب تک پروگرام یہ بھال نہیں ہوتا آئی ایم ایف کا اور ہمیں قسط نہیں ملتی روپے کی قدر پر جو ہے یہ دباؤ برقرار رہے گا سنگینی یہ ہے کہ پچھلے دو ماہ میں اگر آپ دیکھیں انتیس پروری سے اب تک کوئی چھے ارب ڈالر سے زیادہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو اسٹیٹ بینک کے ہیں اس میں کمی ہو چکی ہے اور اب یہ صرف کوئی تیتالیس دن کی ترامدات کے لیے کافی ہیں تو یہ صورتحال تو بہت سنگین ہے بدقسمتی سے جو اسٹیٹ بینک کے پاس کیونکہ ریزرس نہیں ہیں تو مارکٹ میں انٹروین مداخلت نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں اور حکومت تو شاید صاحب زائر ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اس سے قرضہ بھی بڑھ رہا ہے تو پھر اس پہ کیا کرے کس طریقے سے اقدامات کیے جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اقدامات یہ حکومت کر سکتی ہے معیشت کو سمالنے کے لیے کوئی سنف نہیں بتائی اور میرے خاصے کوئی قابل قدم نہیں اٹھایا کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جائے سکے لیکن میں یہ سمجھ نہیں سکتا حکومت پاکستان کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے گی جس کے ذریعے یہ توقع ہو کہ مہنگائی کم ہوگی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ مہنگائی کی یہ لہر جو اونچی ہے اس لیے کہ ہماری معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے اس میں طاقہ پر طبقوں کو ٹیکسٹوری کرنے والوں کو مراد دی جاتی ہیں عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے بجلی گیس کے نرخ انڈائریکٹ ٹیکسٹ لگا جاتے ہیں اب انکمیس کے مد میں ہم پانچ ہزار ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہے ہیں جس کا فائدہ زیادہ تر طاقت ور طبقوں کو ہوتا ہے اس کا نقصان کو پورا کرنے کے لیے سترہ پرسنٹ جی ایسٹی لگا دیا جاتا ہے پیٹرولیوم گیس کے اور بجلی کے نرخ جو ہیں بڑھا دی جاتے ہیں ترقیاتی اخراجات میں کٹوٹی کی جاتی ہے تعلیم اور صحت کا وجہ کم رکھا جاتا ہے تو یہ صورتحال اس وقت ہے تو جب تک یہ قدم نہیں اٹھایا جاتا ٹھیک ہے جب تک کچھ نہیں ہو سکتا پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن سلمان صاحب آپ کیا کومنٹ کریں گے شاہد عصد صدیقی کی اس بات پر جی ڈاکٹ صاحب سلمان شاہ صاحب رابطہ شاہد ہمارا بھی دوبارہ کنیک کرتے ہیں پروفیصل صاحب آپ پلیز کومنٹ کیجئے گا دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت فیصلہ نہیں کر پائے گی حکومت فیصلہ نہیں کر رہی ہے حکومت کے فیصلے نہیں ہوں گے عوام پہ بوجھ پڑے گا اور بجٹ بھی اشرافیہ کے لیے ہوتا ہے اور بجٹ بھی ان کے لیے ہوگا اور بجٹ میں پھر ان پر ہی بوجھ آئے گا یہ کیا جواب ہے یہ کیا بات ہے لوگ کیا سمجھیں اس ساری بات کو لوگوں کو دوبارہ سے گول گھومانے کے چکر پہ چکر چکر پہ چکر اگر حکومت فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اگر حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی سعودی عرب جیسے دوست کے ساتھ اپنی بات نہیں منوا سکتی یوئی کے ساتھ نہیں منوا سکتی چائنہ کے ساتھ نہیں منوا سکتی تو بھائی حکومت میں آئے کیوں آئے کیوں نکلو جاؤ گورنمنٹ بناو الیکشن کراؤ باہر جاؤ کس بنیاد پہ ہو اس کا ملدب تو کلیر ہے نا کہ آپ پولٹیکلی چاہتے ہیں ایف آئی اے کو آپ تھنڈا کر دیں نیپ کو آپ گرا دیں اپنے کیسز کر دیں اور آپ الیکشن کے ایسی ریفارمز کر دیں کہ آپ دوبارہ سے تو یہ ہے نا معاملہ سارا معاملہ اقتدار حاصل کرنے کا ہے عوام کو ریلیف دینے کا یہ پوائنٹ ٹیکن کوئکلی سلمان صاحب کومنٹ کیجئے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بلکل فیصل نے صحیح بات کی اگر شوقت تریب صاحب جاتے ایم ایپ کے ساتھ پروگرام کو نگوشن انہوں نے فنڈنگ پلان کھا اگر پاس جو سپتے تھے لیکن یہ نہیں کسا نہیں کاری سکتے سلمان صاحب سلمان صاحب کی آواز نہیں آرہی ہے تو کال پہ ان کو ہم لے لیتے وقت ہمارے پاس کتنا ہے سلمان صاحب بولیے گا پلیز جی اگری کہ یہ نگوشیشن کی بات ہے کیونکہ اگر آپ سبسیڈی کو دیکھیں کوئی اتنی بڑی سبسیڈی بھی نہیں ہے جس بجٹ میں آٹھ ہزار ارب کا فرچہ ہے اس میں تین چار سو ارب کی سبسیڈی اوپر لیچے کرتے کیلئے بڑا مستانی ہونا چیز اور یہ نگوشیشن کر نہیں سکے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو گراؤنٹ ریالیٹی کا کچھ علم نہیں تھا اور جیسے آپ بات کی کہ ان کی اپجیکٹیوز ہی کچھ ہو رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ مفتا صاحب کی سٹیٹمنٹس وہ ایک پینینس منسٹر کی سٹیٹمنٹس نہیں دیرے وہ زیادہ پلٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور دار صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک سٹریٹیجی بتا رہی ہیں جس کی بیسیز ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈالر کو مسنوی طور پہ کہیں پہ روپ سکیں گے تو انٹرنیشنلی اس وقت ہماری حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے اس کو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی معاملہ نہیں بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں ہمارے خزانے میں رقم موجود نہیں ہے اور زرف ختم ہو رہے ہیں بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب فیصل عزیز خان صاحب شاہد حسن صدیقی اور شاہن صحیح صاحب اب تمام شکریہ مہنگائی ایک ایسا جن ہے جس کو بوتلیں بند کرنا اگر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے